نمسکار بھوشے وانی میں آپ کا سواگت ہے روز کی طرح ایک بار پھر میں حاجر ہوں آپ کا بھوشے آپ کے راشی کا بھوشے بتانے کے لیے آج اب پھالگل شکل پکش کی ادیارتی تھی نومی اور دن منگلوار ہے نومی تی تھی آسوہ دس بچ کر آٹھ منٹ تک رہے گی اس کے بعد دشوی تی تھی شروع ہو جائے گی جو کہ کل صبح دس بچ کر چوبیس منٹ تک رہے گی آج دو پہر بارہ بچ کر سینتیس منٹ تک شو بھل یوگ رہے گا ساتھی آسوہ دس بچ کر آٹھ منٹ سے لے کر رات دس بچ کر پیتالیس منٹ تک کمار یوگ بھی رہے گا اس کے علاوہ آج رات دس بچ کر پیتالیس منٹ تک پنر و سنک شدر میں ہے آگے ہم اسی پر وستر چرچہ کریں گے ساتھی آج اگر آپ کا برث ڈے ہے تو کیا کریں اور اگر آج آپ کی مریج انیورسری ہے تو کیا خاص کریں کیا ہے آپ کا آج کا لکی کلر اور کیا ہے آپ کا آج کا لکی نمبر آج اگر بزنس شروع کرنا ہے تو کتنے بجے شروع کریں نام کے اکشر کے حساب سے کیا آج دشمن زیر ہوگا یا دوست کی قسمت کا دروازہ کھلے گا کس اکشر کا آج کیا ہے بھوش جاری رہے گی چرچہ ہمیشہ کی طرح واسو شاتر اور سامودگ شاتر کی آج کون سی دشاہ ہوگی شب اور آج آپ کو کھانے میں کیا نہیں کھانا ہے اور یہ سب جاننے کے لیے روز کی طرح آج بھی ہمیں بڑھنا ہوگا ایک قدم آگے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر کیا گیا کام ہمیشہ صحیح پھل دیتا ہے جوتش کے گنٹ پکشنے آکاشی اپنڈوں کے بیچ پہنے والی الیکٹرو مائگریٹی فیلڈ کے مومنٹ کو کلکولیٹ کر کے یہ جان لیا ہے کہ کس سمائے کون سا کام کرنا اچھا ہوگا آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مقدمہ دائر کرنے یا اپنی بات رکھنے کے یوگ کی یعنی کی یعی جید یوگ کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ نہیں بن رہا ہے آج یہ یوگ پچیس مارچ کی صبح سوری اوڈے سے رات دس بچ کر انچاس منٹ تک رہے گا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سروار سدھی یوگ یعنی کہ سارے کام بنانے والے یوگ کی تو آج یہ یوگ نہیں بن رہا ہے اب یہ یوگ چھبیس مارچ کی رات نو بچ کر چوالیس منٹ سے اگلی صبح سوری اوڈے تک رہے گا اس کرم میں آئیے اب چرچہ کرتے ہیں آج کے شب مہوٹ یعنی کی فیوریبل ٹائم کی اگر آپ کسی کو پروپوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج کوئی اچھا مہوٹ نہیں ہے اب یہ مہوٹ ایک اپریل کی دو پہر پہلے گیارہ بجے سے دو پہر دو بچ کر ستاون منٹ تک اور شام پانچ بچ کر چودہ منٹ سے سات بچ کر اکہ تیس منٹ تک رہے گا آج نیا بزنس شروع کرنے کے لیے کوئی اچھا مہوٹ نہیں ہے اب یہ مہوٹ نو اپریل کی صبح چھ بچ کر بیس منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر پانچ منٹ تک رہے گا اگر آپ کوئی کانسٹرکشن شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج کوئی اچھا مہوٹ نہیں ہے اب یہ محوط دو اپریل کی صبح آٹھ بچ کر تیس مینٹ سے دو پہ ہر دو بچ کر تیرپن منٹ تک رہے گا کسی انڈسٹریل انسٹیٹوشن میں لیندین کرنے کے لئے آج کوئی اچھا محوط نہیں ہے اب یہ محوط ایک اپریل کی دو باہر پہلے گیارہ بجے سے دو پہ ہر دو بچ کر ستاغن منٹ تک رہے گا آج اس جیزیرین آپریشن کرانے کے لئے کوئی اچھا محوط نہیں ہے اب یہ مہورت انتیس مارچ کی رات دس بچ کر دو منٹ سے اگلی صبح پانچ بچ کر چونتیس منٹ تک رہے گا اگر آپ کوئی جاب جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت انتیس مارچ کی رات دس بچ کر دو منٹ سے اگلی صبح پانچ بچ کر چونتیس منٹ تک رہے گا اگر آج کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہود 29 مارچ کی رات 10 بچ کر 2 منٹ سے اگلی صبح 5 بچ کر 34 منٹ تک رہے گا اور اب بات آتی ہے اشوب سمائے کی آکاش میں کبھی کبھی گرہوں کی ملی جولی الیکٹر مائگنٹی فیلڈ کچھ چھاڑوں کے لیے نیگیٹیو ہو جاتی ہے اس اشوب قرانتی سامنے سے ایک نیگیٹیو سپارک پیدا ہوتا ہے اس سے چھاروں طرف نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے اس سمائے میں کوئی بھی شوبہ کاری کرنے سے سفلتا نہیں ملتی آج کوئی اشوب سمائے نہیں ہے اب یہ اشوب سمائے کل یعنی کے 24 مارچ کی رات 11 بچ کر 8 منٹ پر رہے گا ویسے تو اس سے سبھی راشیاں پرباویت ہوں گی لیکن میش میں تھنٹلا اور دھن راشیاں وشش روپ سے پرباویت ہوں گی دھیان رہے اس سمائے کے 12 منٹ پہلے اور 12 منٹ بعد تک کوئی بھی شوبہ کاری نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بتا دوں کہ کام شروع کرتے وقت راہوکال کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے راہوکال کے دوران کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کام پہلے سے چل رہا ہے تو اسے جاری رکھ سکتے ہیں آج دلی میں راہوکال ہوگا دو پہر بات تین بچ کر 31 منٹ سے شام پانچ بچ کر 3 منٹ تک ممبئی دو پہر بات تین بچ کر اور تالیس منٹ سے شام پانچ بچ کر انیس منٹ تک چنڈگر دو پہر بات تین بچ کر تیس منٹ سے شام پانچ بچ کر چار منٹ تک لکھ نو دو پہر بات تین بچ کر سولہ منٹ سے شام چار بچ کر اور تالیس منٹ تک بھوپال دو پہر بات تین بچ کر تیس منٹ سے شام پانچ بچ کر ایک منٹ تک کولکاتا دو پہر دو بچ کر چھیلیس منٹ سے شام چار بچ کر سترہ منٹ تک احمد آباد دو پہر بات تین بچ کر انچاس منٹ سے شام پانچ بچ کر بیس منٹ تک اور چین نئی میں راہوکال ہوگا آج دو پہر بعد تین بچ کر اٹھارہ میٹ سے شام چار بچ کر انچاس منٹ تک یہ تھا کچھ شہروں کا راہوکال اور اب آج کی یاترہ کی شب دشا کیا ہے تو آج وہ دشا ہے پسچم اور اتر پسچم آج آپ گھر سے نکل کر پسچم یا اتر پسچم دشا میں جائیے اگر آپ کو کسی اور دشا میں یاترہ کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی پسچم یا اتر پسچم دشا کی اور سات قدم چلیے اور پھر کلوک وائز گھون کر اپنے کام سے چلے جائیے سارے دن آپ کو شب یاترہ کے شب پرنام بلتے ہی رہیں گے یعنی کہ آپ کے تمام کام بینا کسی بنبادہ کے پورے ہوتے رہیں گے اب انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر